ہی ہیلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل لکنوی شف تھانکیو ٹو اول دوز ہو سبسکرائب لائکڈ ان شیئر مائی چینل ویڈیر فاملی ان فرنس پلیز کیپ سپورٹنگ می تھانکیو آج ہم آپ کے ساتھ نگسی گفتے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے قیمہ چنے کی ڈال ابلی ہوئی اور کچھ مسالے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان سبھی چیزوں کو ہم چوپر میں آٹ کریں گے یہاں پر ہم نے چکن کا قیمہ لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں اور چینے کی ڈال کی جگہ آپ بیسن کا بھی یوز کر سکتے ہیں مسالے ہم نے لیے ہیں جو کی ہیں پیپریکا پاوڈر لال مرچ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر زیرہ پاوڈر نمک سوادہ نسار ادرک لحسن کا پیسٹ اور تھوڑا سا ہرادھنیا ان کو ہم اچھی طرح سے چوپ کریں گے اور چوپ کر کے ایک بول میں کر کے سائٹ پہ رکھ لیں گے دوسری طرف ہم نے لیے ہیں چار انڈے اُبلے ہوئے ایک کپ کٹی ہوئی پیاس ایک کپ پسی ہوئی پیاس دو چمچ ادرک لحسن کا پیسٹ لونگ ہری الائچی تیز پات کھڑے مسالوں میں نمک لال مرچ زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور کالی مرچ کا پاوڈر پسی مسالوں میں دوسری طرف ہم ایک پان میں تیل لے لیں گے میڈیم فلیم پہ جس میں ہم کٹی ہوئی پیاس آٹ کر دیں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائے کریں گے پھر چلتے ہیں قیمے کی طرف سب سے پہلے ہم نے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لگا لیا ہے پھر قیمے کا ایک پوشن لے کر کے اسے ہم فلات کر لیں گے اور بیچ میں اس میں انڈا رکھ کر کے اس کی ساری سائیڈز قیمے سے اچھی طرح سے کور کر دیں گے دھیان رہے انڈے کی ساری سائیڈز قیمے سے ایونلی کور ہونی چاہیے اور پھر اسے ہم کوفتے کا شیپ دے لیں گے شیپ دینے کے لیے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا آئل کا یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے سارے کوفتے بنا لیں گے نرگسی کوفتہ ایک مغلعی کزین ہے اس لیے سوچا آپ کے ساتھ آج کچھ ڈیفرنٹ شیئر کیا جائے اب ہمارے سارے کوفتے بن گئے ہیں اور دوسری طرف پیاز بھی گولڈن براؤن ہو گیا ہے اس کو ہم ایک پول میں نکال لیں گے اور ایک چمچ دہی کے ساتھ پیس لیں گے اور پیس بنا کے سائیڈ پہ رکھ لیں گے سیم آئل میں ہم کوفتوں کو فرائی کریں گے تاکہ جو اس پہ قیمہ لگایا ہے وہ اچھی طرح سے سیکیور ہو جائے اور نکلے نہیں جب ہم گریوی میں ڈالیں تو کوفتوں کا شیپ خراب نہ ہو اس کو بھی ہم میڈیم فریم پہ فرائی کریں گے تاکہ ہمارے کوفتے جلے نہیں اور ٹیسٹ خراب نہ ہو گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کریں گے دیکھیں اب کتنا اچھا گولڈن براؤن کلر بیوٹفل کلر آ گیا ہے اب اسے ہم نکال کے سائٹ پہ رکھ لیں گے اسی طرح سے ہم اپنے سارے کوفتوں کو فرائی کر لیں گے اور پھر سیم آئل میں سیم پان میں ہم پسی ہوئی پیاز آٹ کریں گے اس کو فائیف منٹ تک یعنی پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھونیں گے پیاز ہماری بھون چکی اس میں ہم کھڑے مسالے آٹ کریں گے اور تھوڑا سا چلانے کے بعد ادرک لہسون کا پیسٹ آٹ کریں گے ادرک لہسون کے پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ اس کی جو رو سمیل ہے وہ چلی جائے ادرک لہسون کا پیسٹ بھی بھون چکا ہے اب اس میں ہم پسی مسالے آٹ کریں گے دھیان رے لال مرچ اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی ڈالیں گے آپ جتنا تیکھا پسند کرتے ہیں اتنا ہی مرچ آٹ کریں مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو پاچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے i would like to tell you one thing that some of my subscribers are from south india they don't understand hindi so for them the ingredients are in the description box and they can check over there below in all the recipes in the description box thank you مسالیں اب ہمارے اچھی طرح سے پک گئے ہیں اب اس میں ہم نے جو پیاز اور دہی کا پیسٹ بنا کے رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر دیں گے پیاز اور دہی کے پیسٹ کو ایڈ کر کے ہم اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کور کر کے پھر سے پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے امید ہے آپ کو یہ ریسپی ہماری پسند آئی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اور کومنٹ کر کے ہمیں ڈسکرپشن باک کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گے اب اس میں ہم تھوڑا پانی آٹ کریں گے اور ہلکا سا بوائل آنے پر اس میں ہم کوفتے آٹ کر دیں گے بوائل دیکھیں آنا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایک ایک کر کے کوفتے آٹ کر دیں گے دھیان رہے فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے اب اس کو ہم کور کر کے فائف ٹو ٹین منٹ یعنی پاس سے دس منٹ تک پکائیں گے پاس سے دس منٹ ہو چکے ہیں کوفتے ہمارے پک کے تیار ہو گئے ہیں دیکھئے کتنا امدہ خوبصورت کلر آگیا ہے اب اسے ہم ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے ہرہ دھنیا اور پودینے سے گانش کیا ہے امید ہے ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اسے ٹرائی کریں گے